لالچند دیکھیں یو بی کے کئی زلو میں بارش کی سمبھاونہ کو دیکھتے ہوئے موسم بیبھاگ نے ایلرٹ جاری کیا ہے ایسے میں تاپمان میں بھی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے پولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کتنی اچھی خبر وہیں اگر تھنڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کتنی زیادہ گمبیر استطیق ہو سکتی ہے اس بارش کے بعد برکل منیسہ آپ کو بات پر موسم بیبھاگ کی تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے تھنڈ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ایسے میں موسم جو ہے بدلاؤ سکتا ہے جس طریقے سے صبح دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ ہلکا گھنا کوہرا رہتا ہے بیجیبیلٹی کم ہوتی ہے سرکوں پر لوگوں کو کہیں نہ کہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پاتا ہے ایسے میں موسم بیبھاگ کی طرف سے جو ابھی جانکاری دی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ پان دنوں میں اتر پردیش کے کئی حصوں میں بارش بھی ہلکی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی موسم میں جو ہے تھنڈک اور زیادہ پیدا ہو سکتی ہے جو بیجیبیلٹی ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی کئی ایسے سہرہ ہیں یا گاؤں ہیں دیکھنے کو ملایا ہے کہ جہاں پر صبح صبح جو ہے بیجیبیلٹی بہت ہی زیادہ کم دکھائی دیتی ہے جس طریقے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ادھکتم تاپمان کی بات کرے تو اٹھائیس سے تیس ڈگری تک ایک ستہ تک رہنے والا ہے اس کے ساتھ ہی نیونتم تاپمان کی بات کرے تو تیرہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس تک رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دو سے تین دنوں میں جو موسم میں تھنڈی ہے وہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ لگاتار موسم کروٹ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس طریقے کہ موسم بیبھاگ کی جانکاری دی گئی ہے یعنی کہ آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں تھنڈک بڑھ سکتی ہے اگر باریس ہوگی اس کی وجہ سے بھی تھنڈک بڑھ سکتی ہے یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ جب باریس ہوتی ہے تو جو گھنہ کوہرہ ہے وہ ایک دو دن چھڑ جاتا ہے لیکن اس کے بعد اور زیادہ گھنہ کوہرہ گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی تھنڈ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ یہ مانا جائے کہیں نہ کہیں باریس ہونے کی وجہ سے جہاں ایک طرف تھنڈ لوگوں کو ستائے گی تو وہیں بیجی بیلٹی بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیونکہ لگاتا اب موسم کروڑ بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہلکی دھوپ صبح نکلتی ہے اس کے بعد پادلوں کی آواج آہی بھی دیکھنے کو ملتی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں موسم پوری طریقے سے کروٹ لے گا تھنڈک بڑھ سکتی ہے بیجی بیلٹی کم ہو سکتی ہے اور ایسے میں اپنے آپ کو بچانے کی بھی جرورت ہے بلکل لالچند تو دیکھئے پولیوشن کی لحاظ سے بھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر پولیوشن کی لحاظ سے دیکھا جائے اور تھنڈ بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں پولیوشن کم ہونے لگ سکتا ہے لیکن دیکھئے اس بار جس طرح سے تھنڈ ابھی سے دستک دینے لگی ہے ایسے میں تھنڈ سے نپٹنے کے لیے سرکار کی طرف سے پروشن کی طرف سے کس طرح کے خاص قدم اٹھائے جا رہے ہیں بلکل منیسہ جس طریقے سے سرکار کی طرف سے پہلے ہی نردیس جاری کر دیا جاتا ہے کہ تھنڈ سے کسی کی موت نہ ہونے پائے کہیں بھی اگر بیسہ تھنڈ ہو رہی تو اس کے لیے علاؤ کی بیوستہ کی جائے رین بسیروں کی بیوستہ کی جائے جس سے کسی بھی پرکار سے تھنڈ میں کسی کو دکت نہ ہونے پہ کیونکہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھنڈ سے لوگوں کی موت ہوتی ہے ایسے میں سرکار کی طرف سے پہلے ہی جو ہے نردیس دیئے گئے ہیں جلہ پرشاشن کو بھی دیئے گئے ہیں نگر نگم کو بھی دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے لوگوں کو تھنڈ میں پریشانی نہ ہونے پہ کیونکہ بڑی سنکھیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دور دراز سے لوگ ہوتے ہیں یا گرامیڑ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سہر میں آ کر کام کرتے ہیں رکشہ بھی چلاتے ہیں ٹھیلا بھی لگاتے ہیں اور دن کی مجدوری بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے میں ان کا جیونی آپن کہیں نہ کہیں سڑک کے کنارے یا رین بسیروں میں گجرتا ہے ایسے میں جو سرکاری سنٹر ہوم ہے اس کو بھی درست کرنے کے نردیشت دیئے گئے ہیں جس سے کہ وہاں پر بھی جو بیوستہ ہے سنیشت کر لی جائے جسے جب تھنڈ بڑے تو وہاں پر لوگ آسانی سے رہ سکے اس کے ساتھ ہی آستھائی رین بسیرے بھی بنائے جاتے ہیں سہروں میں اس کے ساتھ گرامیڑ علاقوں میں بھی کئی جگہوں پر جلا پرساسن کے نردیشت پر بنائے جاتے ہیں جس سے کہ لوگ جو ہے جو کھلے میں سوتے ہیں وہ رین بسیرے کے اندر رہ سکے ان کے لیے پیاؤ کی بیوستہ کی جاتی ہے ایک کھارے کی بیوستہ کی جاتی ہے بشتر کی بیوستہ کی جاتی ہے ایسے میں کہیں 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 سرکار کی طرف سے نردیشت دے دیئے گئے ہیں اس کو لے کر جلا پرساسن کتنا اس پر عمل کرتا ہے کتنی اس کی بیوستہ ہے سنیشت کر رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دو تین دنوں میں تھنڈ بھی بڑے گی کوہرہ بھی گرے گا بارس بھی ہو سکتی ہے اور تاپ مان میں گراؤٹ بھی دیکھنے کو ملے گی جس سے کہیں کہیں وہ آنے والے سمیں میں موسم کا بدلہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا کہ ابھی بھی صبح صبح دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیجی بلٹی کہیں کہیں کم دکھائی کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کہیں کہیں سامنا کرنا پڑتا ہے جی چھیکے لالچن تو تمام باتشریت کے لیے تمام جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ